بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کی قیادت پر چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ اکمران ہوں یا سیاستدان ہوں ان سب پر بہت بڑی اور بہت بھاری ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ وہ اس نازک وقت کو سمجھیں اور یہی وقت ہے سمجھنے کا اور اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جھٹکے دے کر مختلف تنبیہات کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ جنہیں جوڑ رہے ہیں جگہ رہے ہیں اگر ہم نہ جاگے خدا نخواستہ تو بہت نقصان ہوگا جو میں نے چار مثالیں دیتی ہیں سقوط بغداد کی سقوط اندلس کی سقوط دیلی کی سقوط خلافت عثمانیہ کی تو یہ سقوط ایک دم نہیں ہوا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حالات تھے جو مسلمان تھے ان کو مختلف مواقع میں جھنجوڑا اور چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہے تاکہ لوگ واپس آ جائیں لوٹ آئیں لیکن لوگ بے حیث رہے لوگوں میں جو چاروں سقوط ہیں اس میں جو قدر مشترک ہے وہ آپس کا اختلاف بے حیثی بے حیث ہو جانا اور مایوسی پھیلانا چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جگڑنا اور مسلمانہ کو جو اجتماعی نظم تھا جسے ریاستی نظام کہتے ہیں اس نظام کی قدر نہ کرنا نہ شکری کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کے طرف سے بھی رضا آب آیا بے حیثی کتنی تھی اس حد تک بے حیثی تھی کہ بغداد کا جب محاصرہ کیا حلاقو خان نے تو اس نے سوچا کہ یہ تو خلافت ہے اور بہت بڑی خلافت ہے تو ایسا نوک ہمارا حملہ ناکام ہو جائے وہ موسل شہر موسل ایک علاقہ تھا ابھی بھی ہے وہاں دو چیزیں بہت زیادہ اچھی بنتی تھی ایک آلات حرب ہتیار بہت اچھے بنائی جاتے تھے اور دوسرے آلات موسیقی گانے بجانے کے آلات ساز و سامان یہ چیزیں بہت اچھی میاری بنتی تھی تو موسل کا جو گورنر تھا وہ خلافت سے الگ ہو گیا تھا اس نے اپنے الگ حکومت قائم کر لی تھی تو حلاقو خان نے وفد بھیجا موسل کے گورنر کے پاس کہ ہمیں احتیار آپ سے خریدنے ہیں تو ایک وفد احتیاروں کی خریداری کے لیے گیا اور دوسرے وفد بغداد سے گیا جو آلات موسیقی خریدنے کے لیے گانے بجانے کے آلات خریدنے کے لیے تو ایک ہی وقت میں دو وفد گئے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بھی ایسی تھی اس وقت میں تو وہ ضروری تھا کہ وہ اکھٹے ہوتے مشاورت کرتے توبہ استغفار کرتے اپنے دفاع کا انتظام کرتے اپنے ہتیاروں کو تیار کرتے اور جب حلاقو خان نے حملہ شروع کیا تو اس اتنے قریب آ گئے تھے حملے میں کہ تیر جائے وہ دروار خلافت میں وہاں جو مجرے ہو رہے تھے جو گانے بجانے بجائے جا رہے تھے تو تیر جائے وہ اس کنجری کو لگا جو ناش رہی تھی تو اس کی بجائے کہ اس کا دفاع کرتے انہوں نے وہ کھڑکی جو تھی اس کو کہا کہ اس کو بند کر دی جائے تا کہ تیر نہ آئے باہر سے تو اس حد تک بھی بہیسی ہو جاتی تو ہم جس دن حالات سے گزر رہے ہیں تو ہمیں بھی بہت اس کا اندیشہ آئے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں غزہ کے لوگ مسلمان چیخ رہے ہیں ایسے ایسی آپ فریاض سنے آپ سن نہیں سکتے ہندوستان میں کیا حالات ہیں کشمیر میں کیا حالات ہیں ہم ان سب حالات سے آنکھیں بند کیے ہوئے مابس میں ہم گتم گتہ ہیں لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں توفیق ادا فرمائے کئی خاتون نے پوچھوایا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمیں ہدایات ہیں اور ہم اگر دین پر عمل کر لیں تو مردوں کے لئے خواتین کے لئے بڑھوں کے لئے بچوں کے لئے علماء کے لئے قیادت کے لئے لیڈرشپ کے لئے کاروباری لوگوں کے لئے ایسے موقع میں ہدایات موجود ہیں تو انشاءاللہ اگلے مجالیس میں میں سے بات کروں گا انشاءاللہ سبحانک اللہم بحمد اشد واللہ الہ الا انتا استغفیر و قواد سلام علیکم